اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا آٹو کیٹ کی بیسک ٹو ایڈوانس ٹوٹوریل سیریز کا تیسرا لیکچر ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے آٹو کیٹ کی بیسک سیٹنگ، یونٹ سیٹنگ، آٹو کیٹ کمانڈز اور نیوگیشن ٹولز کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم بیسک ڈرائنگ اینڈ ایڈیٹنگ کمانڈز کے بارے میں پڑھیں گے جس کے اندر لائن، پولی لائن، سرکل، آرک، ریکٹینگل، ایلپس، ہیچنگ، انڈو اور ریڈو ایکشن ٹولز کے بارے میں پڑھیں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے میں سٹارٹ ڈرائنگ پہ کلک کر کے ایک نیوڈرائنگ اوپن کر لیتا ہوں کوئی بھی ڈرائنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے یونٹ سیٹنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے چلیں میں سب سے پہلے اپنی یونٹ سیٹنگ کر لیتا ہوں یونٹ سیٹنگ کے لیے میں یو اینڈ کی شارٹ کی لگاؤں گا کمانڈ لائن بار کے اندر یو اینڈ ٹائپ کر کے انٹر یا سپیس بار پریس کریں تو آپ کی کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی ڈرائنگ یونٹ ونڈو کے اندر میں آرکیٹیکچر یونٹ یوز کروں گا اور اس کا پریسیجن میں ون بائی ایٹ رکھوں گا یہاں پہ انچز ٹھیک ہے اوکے ڈرائنگ یونٹ سیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم لائن کمانڈ کے بارے میں پڑھیں گے لائن کمانڈ کی شارٹ کی L ہوتی ہے لائن کمانڈ لگانے کے لیے ہمیں ایک پوائنٹ سپیسیفائی کرنا ہوتا ہے جو ہمارا سٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے میں یہاں سے F7 پریس کر کے اپنا یہ جو گرڈ نظر آ رہے ہیں اس کو میں آپ کر دیتا ہوں تاکہ ہماری سکرین کلیر ہو جائے اب میں لائن کمانڈ کو دوبارہ ایکٹیو کرتا ہوں اور فرس پوائنٹ پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد دیکھیں مجھے آٹوک ایڈ خود گائیڈ کر رہا ہے کہ اب آپ نیکس پوائنٹ سپیسیفائی کریں تو میں کوئی سا بھی نیکس پوائنٹ سپیسیفائی کر لیتا ہوں اس کے بعد وہ پھر گائیڈ کر رہا ہے نیکس پوائنٹ سپیسیفائی کریں تو یہ آپ جب تک کلک کرتے رہیں گے آپ کی لائنز لگتی رہیں گی اگر آپ نے اس کمانڈ سے ایکزیٹ ہونا ہے تو آپ ادھر ایکزیٹ پہ کلک کر دیں یا پھر آپ سکیپ بٹن تبائیں گے تو آپ کسی بھی کمانڈ سے ایکزیٹ ہو سکتے ہیں یہ ہم نے فری ہینڈ لائنز لگائی تھی اب ہم سپیسیفیک ڈسٹنس پہ لائن لگاتے ہیں لائن کمانڈ کے لیے آپ کمانڈ لائن بار میں ایل لکھ کے انٹر یا سپیس بار پریس کریں گے تو کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی فرسٹ پوائنٹ فرسٹ پوائنٹ کے بعد دیکھیں ہماری لائن ترچی جا رہی ہے اگر اب ہم نے اس کو سٹریٹ لائن لگانی ہے تو ہمیں اس کا آرثو موڈ آن کرنا پڑے گا آرثو موڈ آن کرنے کے لیے شارڈ کی ایف ایٹ ہوتی ہے ایف ایٹ جیسے ہی میں نے پریس کیا تو دیکھیں میری لائن بالکل سٹریٹ ہو گئی ہے اب میں ماؤس کو اوپر یا نیچے کروں تو میری لائن سٹریٹ ہی ہوگی جیسے ہی میں دوبارہ ایف ایٹ پریس کرتا ہوں تو دیکھیں میری لائن ترچی ہونا شروع ہو گئی ہے اگر فری ہینڈ لائن لگانی ہو تو آپ کہیں پہ بھی کلک کر دیں گے تو وہ آپ کی ایک فری ہینڈ لائن لگ جائے گی لیکن اگر آپ نے اس لائن کو کسی سپیسیفک ڈسٹنس پہ لگانا ہے تو اس کے لیے ہمیں نیچے کمانڈ لائن بار میں ڈسٹنس کو انٹر کرنا پڑے گا میں ٹوئنٹی فائیو فٹ کی ایک لائن لگانا چاہتا ہوں ٹوئنٹی فائیو لکھ کے اس کے بعد فٹ کا سمبل ڈالوں گا تو میری ٹوئنٹی فائیو فٹ کی لائن لگی گی ٹوئنٹی فائیو فٹ لکھنے کے بعد ہمیں دوبارہ سے سپیس بار یا انٹر پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں میری ایک ٹوئنٹی فائیو فٹ کی لائن لگ گئی اگر آپ کی یہ لائن کب سامنے نہیں آ رہی تو آپ زیڈ سپیس ای سپیس پریس کریں گے تو آپ کی پوری ٹرین جو بنی ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے گی زیڈ سپیس ای سپیس زوم ایکسٹینڈ کی شارٹ کی ہوتی ہے اس کے بعد میں نیچے والی سائیڈ پہ ٹین فٹ سکس انچ کی لائن لگاتا ہوں لائن فسٹ پوائنٹ فسٹ پوائنٹ کے بعد دسٹنس ٹین ہٹ اور سکس انچ انچ کے لئے آپ نے انچ کا سبل نہیں دینا آپ نے ڈریکٹ اس کے بعد سپیس یا انٹر پریس کر دینا ہے اس کے بعد کمانڈ سے باہر نکلنے کے لئے آپ کو سکیپ پریس کرنا ہے اور اگر آپ اس کو کانٹینو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ اپنا ماؤس کسی اور سائیڈ پہ موو کریں گے تو اس لائن کی ڈریکشن اس سائیڈ بھی ہو جائے گی اگر میں نے دوبارہ یہاں پہ ٹونٹی فائیو فٹ لگانی ہے تو میں ٹونٹی فائیو فٹ اور انٹر اس کے بعد میں اس کو اپنے انڈ کارنر سے ملا دوں گا اور اس کے بعد میں سکیپ بٹن سے اپنی کمانڈ سے ایگزٹ ہو جاؤں گا تو یہ ہو گیا آپ کی سٹریٹ لائنز آپ کس طرح لگا سکتے ہیں اور سٹریٹ لائنز کو کسی سپیسیفک ڈسٹنس پہ کس طرح لگا سکتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے کہ ہم اپنی لائنز کو کسی سپیسیفک ڈسٹنس سے کسی سپیسیفک اینگل پہ کیسے لگا سکتے ہیں تو چلیں میں اس کو اریز کر لیتا ہوں اریز کرنے کے لیے اس کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دباؤں گا تو یہ اریز ہو جائے گا یا اس کو میں ای سپیس پریس کروں تو بھی یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اب ہم کسی اینگل پہ سپیسیفک ڈسٹنس سے اور سپیسیفک اینگل سے لائن لگانے کے بارے میں سیکھتے ہیں اس کے لیے ہم لائن کو دوبارہ سیلیکٹ کریں گے اور اپنا پہلا پوائنٹ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم نیچے کمانڈ لائن بار میں شیفٹ ایڈ دی ریٹ یہ ٹو کے اوپر ہوتا ہے آپ شیفٹ ہولڈ کر کے ٹو والا بٹن پریس کریں گے تو آپ شیفٹ ایڈ دی ریٹ اس کو ہم ایڈ دی ریٹ بولتے ہیں یہ ایڈ دی ریٹ کا سیمبل ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے جتنی ڈسٹنس کی لائن لگانی ہے آپ وہ انٹر کریں گے میں دس فٹ سکس انچ ٹائٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے لیس دین والا سیمبل ڈالنا ہے شیفٹ اور کامل کا بٹن جو ہوتا ہے اس کو پریس کر کے اس کے بعد ہم نے اپنا اینگل یہاں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا رکھنا ہے تو میں فورٹی فائیو ڈگری کا اینگل یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں تو فورٹی فائیو کو میں نے ٹائپ کر دی ہے اس کے بعد میں انٹر یا سپیس پریس کروں گا اور اس کے بعد سکیر بٹن پریس کر کے میں کمانڈ سے ایگزٹ ہو جاؤں گا تو سٹوڈنس دیکھیں کہ آپ کس طرح ایک سپیسیفک ڈسٹنس کی سپیسیفک اینگل پہ لائن لگا سکتے ہیں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کمانڈ ایکٹیو کرنے کے بعد جب لائن لگاتے ہیں اور کوئی ایک ڈسٹنس دیتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد سپیس بار یا انٹر کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تب ہی ہمارا آگے کا ورک بڑھے گا تو میں انٹر پریس کر دیتا ہوں تو یہ میری 25 فٹ کی لائن لگ گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس پولی لائن آ جاتی ہے تو چلے ہم پولی لائن لگانا سیکھتے ہیں پولی لائن لگانے کے لیے پولی لائن کی شارٹ کی پی ایل ہوتی ہے کمانڈ لائن بار میں پی ایل ٹائپ کرنے کے بعد سپیس بار پریس کرنی ہے اس کے لیے بھی ہمیں پہلے سپیسی فائی کرنا پڑے گا فرسٹ پوائنٹ تو میں یہ پہلا پوائنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اگر میں نے اس کو سٹریٹ لگانا ہے تو آرثو موڈ آن ہی رہنے دوں گا اور اگر میں نے اس کو ترچہ لگانا ہے تو میں آرثو موڈ آف کر دوں گا آرثو موڈ آن آف کرنے کے لیے شارٹ کی ایف ایٹ ہوتی ہے یا آپ اس کو یہاں اس آئیکن سے بھی آن آف کر سکتے ہیں تو میں ایک سٹریٹ لائن لگاتا ہوں اور اس لیے میں آرثو موڈ کو دوبارہ آن کر دیتا ہوں تو اس کے لیے بھی ڈسٹنس دینا ہے تو آپ وہی ڈسٹنس لکھیں گے اس کے بعد فٹ کا سمبل لگائیں گے اس کے بعد سپیس بار پریس کر دیں گے تو آپ کی اتنی لائن لگ جائے گی اب میں ماؤس کو اگر نیچے کی طرف کروں اور یہاں پہ کوئی اور ڈسٹنس دوں ففٹین فٹ اور اس کے بعد سپیس بار تو میری ایک اور لائن لگ گئی ہے اس کے بعد میں ماؤس کو اس سائیڈ پہ کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی تھرٹی فٹ اور اس کو میں سپیس بار پریس کروں گا تو یہ میری لائن لگ جائے گی اس کے بعد میں اس کو اس اینڈ کارنر سے ملا دوں گا اس کے بعد سکیپ بٹن سے میں کمانڈ سے ایکزٹ ہو جاؤں گا تو سٹوڈنس لائن اور پولی لائن میں پھر ڈیفرنس کس بات کہے کہ لائن میں بھی وہی چیز بنتی ہے اور پولی لائن میں بھی وہی چیز بنتی ہے تو لائن اور پولی لائن میں ڈیفرنس صرف اس چیز کا ہے کہ لائن الیدہ الیدہ سیپریٹ ہوتی ہے جبکہ پولی لائن ڈیفرنٹ لائن سے بن کے ایک ہی لائن بن جاتی ہے فارجمپل اب میں یہاں سائیڈ پہ ایک لائن سے ایک ریکٹینگل ڈراؤ کرتا ہوں ایل سپیس اس کے بعد فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ فور پوائنٹ اور یہ اینڈ پوائنٹ اس کے بعد سپیس بار پریس کروں گا تو کمانڈ سے ایکزٹ ہو جاؤں گا یا سکیپ بٹن سے آپ کمانڈ سے ایکزٹ ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ اس پہ میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ سنگل لائن سلیکٹ ہوتی ہے میں اس پہ سلیکٹ کروں تو یہ بھی سنگل لائن سلیکٹ ہوتی ہے اور اس کو سکیپ کرنے سے میں ڈی سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اگر میں یہاں پہ جو ہم نے پولی لائن لگائی تھی اس کی کسی ایک لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ پوری کمپلیٹ سلیکٹ ہوتی ہے لائن اور پولی لائن میں ایک ڈیفرنس اور ہوتا ہے کہ لائن کی ویٹھ آپ نہیں بڑھا سکتے جبکہ پولی لائن کی ویٹھ آپ بڑھا سکتے ہیں پولی لائن کی ویٹھ ہم کیسے بڑھائیں گے اس کے لئے ہمیں اس کی پراپرٹی کو چینج کرنا ہوگا پراپرٹی منیو اوپن کرنے کے لئے ہم سی ایچ کی کمانڈ کا یوز کرتے ہیں سی ایچ انٹر تو ہمارے پاس پراپرٹی منیجر کھل جائے گا اس میں اب میں پولی لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس در پراپرٹی کے اوپر آتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ مجھے یہ پولی لائن شو کر رہا ہے کہ یہ والی لائن میری پولی لائن ہے جبکہ میں اس کو اگر سلیکٹ کروں اور پراپرٹی میں دیکھوں تو یہاں پہ یہ مجھے لائن شو کر رہا ہے کہ یہ لائن ہے تو اب پولی لائن کی جو ہے ہم ادھر پراپرٹیز میں نیچے آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ گلوبل ویٹھ کا آپشن ہے گلوبل ویٹھ کے اندر میں اس کو چینج کرتا ہوں اس کو زیرو سے فور انچ کر دیتا ہوں انٹر تو دیکھیں اس کی ویٹھ چینج ہو چکی ہے جبکہ میں لائن کو سلیکٹ کروں تو لائن کے لیے مجھے یہاں پہ گلوبل ویٹھ کا کوئی آپشن نہیں ملتا اس کی باقی ساری پراپرٹیز بتا رہا ہے لیکن وہاں پہ گلوبل ویٹھ کا کوئی آپشن نہیں ہے تو بیسیکلی یہی لائن اور پولی لائن میں ڈیفرنس ہوتا ہے ہم ایک اور فری ہینڈ سکیچ بنا لیتے ہیں اور ان کے ڈیفرنس کو واضح کرتے ہیں لائن سپیس آرٹھو موڈ آف کلک کلک اور یہ کلک سکیپ ایکزٹ کمانڈ اس کے بعد پولی لائن پی ایل سپیس کلک کلک اور یہ کور اس کے بعد ایکزٹ اب دیکھیں یہ ساری ایک ہی لائن ہے جو کہ ڈیفرنٹ لائن سے مل کے ایک پولی لائن بن گی جبکہ اگر میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں تو یہ سیپریٹ سیپریٹ سیگمنٹ میں نظر آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ کمانڈ آتی ہے وہ ہے سرکل چلے میں اس کو اریز کر لیتا ہوں اریز کرنے کے لیے میں اس کو سلیٹ کر کے ٹلیٹ کے بٹن سے بھی اریز کر سکتا ہوں یا میں ای سپیس شارٹ کی سے اس کو اریز کر سکتا ہوں سرکل لگانے کے لیے اس کی شارٹ کی ہوتی ہے سی یا آپ ڈریکٹ اس کو اس سرکل کے آئیکن سے بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی کمانڈ ایکٹیو کرنے کے لیے اگر آپ اس کی شارٹ کی کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کی شارٹ کی ٹائپ کرنے کے بعد انٹر یا سپیس بار کا پریس کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ اگر آپ اس کو ڈریکٹ یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی کمانڈ ڈریکٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کو سپیس بار یا انٹر پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب سرکل میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے سرکل لگانے کے لیے سب سے پہلے اس کا سنٹر پوائنٹ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ سرکل لگانا چاہتے ہیں تو میں ابھی فری لگا رہا ہوں تو میں کوئی بھی پوائنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں فرس پوائنٹ یہ اور اس کے بعد آپ اس کو کہیں پہ بھی کلک کریں گے تو یہ آپ کا سرکل لگ جائے گا لیکن اگر آپ اس سرکل کو کسی سپیسیفک ریڈیس یا ڈیامیٹر سے لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ یہ سرکل کی کمانڈ ایکٹیو کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا سنٹر پوائنٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ اگر نیچے دیکھیں تو آپ کو وہ کہہ رہا ہے سپیسیفائی ریڈیس آف سرکل اب ہم یہاں پہ سرکل کا ریڈیس لکھیں گے نہ کہ ڈیامیٹر اگر ہم نے ڈیامیٹر لکھنا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمیں ڈیامیٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا ڈی لیٹر بلو کلر سے ہائی لائٹ ہے تو ہم ڈیامیٹر لگانے کے لیے اپنی کمانڈ لائن بار میں ڈی ٹائپ کر کے انٹر کریں گے یا ہم ڈیریکٹ اس ڈیامیٹر کے اوپر کلک کر کے بھی ڈیامیٹر کے آپشن میں سوچ کر سکتے ہیں تو ڈی میں نے ٹائپ کیا اس کے بعد اگر مجھے سپیس بار دینی ہے سپیس بار دینے کے بعد اب میں یہاں پہ اپنے سرکل کا ڈیامیٹر لگا سکتا ہوں فار اگزمپل میں ٹائپ کرنے کے بعد انچ کا سیمبل دینا ضروری نہیں ہوتا صرف فٹ کا سیمبل آپ نے دینا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یونٹ سیٹنگ میں آل ریڈی انچ سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں تو ٹائپ کرنے کے بعد میں ڈیریکٹ سپیس بار پریس کروں گا تو میرا ٹائپ کرنے کے بعد انچ کا ڈیامیٹر کا ایک سرکل لگ گیا ہے سٹوڈنٹس یہ دیکھیں سرکل ہمیں صحیح سموتھ نظر نہیں آرہا یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ آپشن میں جا کے اس کے اندر سرکل سموتھنس جو ہے وہ آپ کم رکھیں گے تو آپ کا سرکل اس طرح نظر آئے گا تو میں ڈسپلی میں جا کے اس کی جو سرکل سموتھنس ہے اس کو ٹو تھاؤزنڈ گار دیتا ہوں اور اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں تو دیکھیں اب ہماری جو سرکل کی سموتھنس ہے وہ اچھی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم سرکل کو ریڈیس میں لگا کے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں سی ٹائپ کرنا ہے اور سپیس بار پریس کرنی ہے پس پوائنٹ ہمیں سرکل کا سینٹر پوائنٹ لگانا ہے اور بائی ڈیفالڈ ہمارے پاس دوبارہ سے ریڈیس ایکٹیو ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ ڈیریکٹ کوئی بھی ریڈیس دے کے لگا سکتے ہیں فارزمپل ڈائی میٹر ہم نے ٹونٹی فور لگایا تھا تو ریڈیس ہمیں اس کا ٹویلو لگانا ہے تو ٹویلو ٹائپ کرنے کے بعد ہم لگا دیں دیکھیں دونوں سیم ڈائے کے اور ریڈیس کے سرکل بن گئے ہیں اگر آپ نے ٹو پوائنٹ سرکل لگانا ہو تو اس کے لئے ہمیں سرکل کی کمانڈ کو دوبارہ ایکٹیو کرنا ہوگا اگر جو لاسٹ کمانڈ ہم نے لگائی ہوتی ہے اس کو دوبارہ ایکٹیو کرنا ہو تو ہم جسٹ پیس بار کو پریس کر کے دوبارہ ایکٹیو کر سکتے ہیں ہمیں دوبارہ اس کی شارٹ کی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم یہاں پہ دوبارہ سپیس بار پریس کرتے ہیں تو ہماری وہی سرکل کی جو لاسٹ کمانڈ ہم نے لگائی تھی وہ ایکٹیو ہوگی ہے اب دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے specify center point for circle تو وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ ہم center point سے کوئی circle کیسے draw کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے یا 3.2 point تو ہم اگر 3 point سے لگانا چاہتے ہیں تو ہم اسے select کر لیں گے یا یہاں پہ ہم 3 point type کر کے face bar press کریں گے تو ہمارا 3 point circle لگ دے گا اور اگر ہم نے 2 point لگانا ہے تو اس پہ direct بھی آپ click کر سکتے ہیں اور یہاں پہ 2 point بھی لگ سکتے ہیں تو میں اس پہ click کر دیتا ہوں تو اب مجھ سے وہ کہہ رہا ہے first point اور اس کے بعد second point تو دیکھیں اب ہم نے سب سے پہلے جو ہے center کو specify نہیں کیا ہم نے 2 point circle لگایا ہے اس کے بعد ہمارے پاس command آتی ہے arc تو arc لگانے کے لیے arc shot کی ہوتی ہے a تو a type کرنے کے بعد space bar اب وہ کہہ رہا ہے specify start point of arc تو ہم پہلا first point select کر لیتے ہیں اس کے بعد second point اور اس کے بعد ہم third point select کریں گے تو ہماری arc لگ جائے گی آپ نے arc لگاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا first point اور center والا پھر second point اور اس کے end والا آپ کا third point ہوتا ہے میں دوبارہ سے لگاتا ہوں space bar press کر کے command کو repeat کرتا ہوں first point اس کے بعد میں نے center اس کا یہاں پہ لگانا ہے تو میں یہاں پہ اس کا center رکھوں گا اور اس کے بعد یہ میرا third point ہوگا تو اس سے میری arc لگ جائے گی arc کے بعد ہمارے پاس اگلی command ہوتی ہے rectangle تو rectangle لگانے کے لیے اس کی short کی ہوتی ہے rec تو ہم rec type کریں گے اور اس کے بعد space bar press کریں گے تو rectangle کے لیے ہمارے پاس ہمیں two point چاہیے ہوتے ہیں first point first corner اور second corner جو اس کا opposite corner ہوتا ہے تو ہم first corner یہاں پہ select کرتے ہیں اس کے بعد ہم second corner جہاں بھی select کریں گے تو ہماری rectangle اس size کی لگ جائے گی لیکن اگر ہم کسی specific size کی rectangle لگانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا چلیں وہ سیکھتے ہیں دوبارہ سے میں rectangle کی command active کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اپنا first point select کروں گا اس کے بعد shift add the rate مجھے ten by ten کی لگانی ہے تو میں یہاں پہ ten fit اور اس کے بعد میں یہاں پہ کاما لکھوں گا اور اس کے بعد دوبارہ میں ten fit لکھ کے انٹر پریس کروں گا تو میرے پاس ten by ten fit کی ایک square یا rectangle لگ چکا ہے اور اس کو ہم دوبارہ لگاتے ہیں ایک دفعہ practice کرتے ہیں آپ نے جتنے بھی command سیکھیں ساتھ ساتھ اس کی practice لازمی کرنی ہے اگر آپ کو کوئی ایک command بھی miss ہو گئی تو آپ کو آگے کی جو drawing ہم project بنائیں گے اس میں اس کی سمجھ نہیں آئے گی آپ جتنی بار practice کریں گے اور specially آپ short keys کے ساتھ اس کی practice کریں تو آپ کے لئے بہت زیادہ اس میں آسانی ہوگی کوئی بھی بڑا project بنانے کے لئے تو میں دوبارہ سے space bar press کرتا ہوں command کو repeat کرنے کے لئے میں اپنا گا shift at the rate لکھنے کے بعد آپ نے اس کا size دینا ہے سب سے پہلے جو ہم x direction پہ جو ہمارا horizontal ہوتا ہے اس کا size دیتے ہیں جو جیسے یہ ہمارا ہے تو اس کا size میں رکھ دیتا ہوں 30 fit 30 fit 30 fit type کرنے کے بعد آپ نے کامہ دینا ہے separation کے لئے اس کے بعد ہم نے اس کی جو y direction پہ ہے dimension وہ دینی ہے تو میں اس کو یہاں پہ 5 fit دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں space پریس کروں گا تو دیکھیں میرے پاس 30 fit by 5 fit کی ایک rectangle لگ گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس rectangle کے option کے اندر ہی ایک polygon کا option ہوتا ہے اگر آپ یہاں down menu پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو polygon کا option نظر آئے گا polygon کی shot کی ہوتی ہے pol ہم اس کو یہاں سے ایکٹیو کر لیتے ہیں polygon لگانے کے لیے آپ کو اس کی side decide کرنی ہے کہ آپ نے کتنی side کی polygon لگانی ہے اگر آپ جو by default اس میں four number select ہے تو four number کی لگائیں گے تو وہ ایک square نمہ ہی لگے گا تو ہم یہاں پہ اس کی side change کرتے ہیں six لکھ کے ہم دوبارہ سے enter press کریں گے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ autocad کے اندر اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا کچھ بھی کہ اب میں نے next اس کے بعد کیا کرنا ہے تو آپ ایک دفعہ space bar press کر دیکھ لیں otherwise یہاں نیچے autocad اپنے user کو اچھے طریقے سے guide کر رہا ہوتا ہے کہ next آپ نے کیا کر نا ہے لیکن اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے polygon specify center of polygon ہم نے پولی گان کا center decide کرنا ہے کہ ہم نے کون سا لگانا ہے تو center میں کوئی بھی select کر لیتا ہوں میں یہاں پہ کلک کروں گا اس کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے inscript circle میں لگانی ہے polygon یا circumscript تو ہم دوبارہ سے polygon لگاتے ہیں پی او ال اس کی شارڈ کی ہے space bar پریس کریں گے تو اب ہم سے پوچھ رہا ہے ہم نے کتنی sides لگانی ہیں تو number of sides ہماری six ہی رہیں گی اگر ہم نے اس کو change کرنا ہے تو ہم دوبارہ type کریں گے اگر ہم نے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے inscript in circle لگانی ہے یا circumscript about circle لگانی ہے تو ہم اگر inscript in circle لگانا چاہتے ہیں جو کہ by default بھی ہے وہ ہی لگے گا آپ کا تو ہم اس کو just space bar پریس کر دیں گے اور اگر ہم circumscript لگانا چاہتے ہیں تو پھر ہم c i type کر کے space bar کریں گے یا اس کے اوپر ہم click کر دیں گے تو ہمارا circumscript لگ جائے گا تو چلیں پہلے ہم by default inscript in circle set ہے اسی کو ہم لگاتے ہیں تو ہم just space bar press کر دیں گے inscript in circle کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے جو پولیگان کے کارنر ہوتے ہیں وہ آپ کے circle کے ساتھ touch کرتے ہیں جب کہ circumscript in circle میں آپ کی sides ہوتی ہیں پولیگان کی وہ اس کے ساتھ touch کرتی ہیں چلے اب ہم circumscript لگاتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک circle پہلے لگا لیتے ہیں c space center point اور یہ ہم نے ایک free hand circle draw کر لیا ہے اس کے بعد ہم p o l لگا کے پولیگان کی command active کریں گے اور سب سے پہلے وہ ہم سے پوچھ رہے sides تو sides ہم six ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہم center point اس کا select کریں گے وہ circle کا اس کے بعد ہم circumscript کے لیے اس کے اوپر click کر دیں گے اور ہم circle کے end پہ click کر دیں گے تو آپ دیکھیں ان میں دونوں میں difference کے circumscript میں جو ہے وہ ہمارے edges polygon کی جو lines ہیں وہ circle کے edges کے ساتھ touch کر رہی ہیں جب ان script میں polygon کے جو corner ہیں وہ circle کے ساتھ touch کر رہے ہیں ان simple words کے جو inscript ہوتا ہے polygon وہ circle کے اندر ہوتی ہے اور جو circumscript polygon ہوتی ہے وہ circle کے باہر ہوتی ہے اس کے بعد ہماری next command ہے ellipse کی ellipse کی شارٹ کی ہوتی ہے EL اور اس کو آپ direct یہاں سے بھی apply کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے ellipse لے لیتا ہوں ellipse select کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس کا center decide کرنا ہے تو کوئی سا بھی center لے کے ہم کے بعد end point بتانا ہے کہ آپ اس کو کتنے axis کی لگانا چاہتے ہیں اور کس angle پہ لگانا چاہتے ہیں اگر آپ کا arthur mode on ہوگا تو وہ بالکل straight لگے گی لیکن جیسے ابھی میرا arthur mode off ہے تو یہ میری کسی angle پہ لگے گی تو میں ادھر click کرتا ہوں اس کے بعد میں نے اس کو y axis بتانا ہے y axis بتانے کے لیے مجھے اس سائیڈ پہ کلک کرنا ہوگا ایسے تو یہ دیکھیں میرا یہ اس طرح ایک ellipse ڈرا ہوگی ہے اب اس کو میں arthur mode on کر دوبارہ لگاتا ہوں f8 پریس کریں گے اس سے ہمارا arthur mode on ہو گیا ہے اب دوبارہ ہم نے ellipse کی command لگانی ہے تو ہم دوبارہ سے space bar کو پریس کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کا axis کا center point ہے وہ ہم select کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو second point دیں گے کہ ہم نے کتنے distance پہ رکھنا ہے یا آپ یہاں پہ distance type بھی کر سکتے ہیں اب میرے cursor کے ساتھ دیکھیں تو یہاں پہ distance show بھی ہو رہا ہوگا 27 feet 0 inch اور 0 degree پہ ہے لیکن میں جیسے ہی autom mode off کر اس کو change کر ہوں تو میرا angle یہاں سے 0 سے change ہو جاتا ہے تو میں autom mode on رہنے دیتا ہوں تو یہاں پہ میں freehand ellipse لگاتا ہوں یہ ہم نے x x جو ہے اس کا decide کر لیا اب ہم نے اس second y x لگانا ہے y x کے لیے y y x type کر سکتے ہیں یا آپ freehand click کریں گے تو آپ کا ellipse لگ جائے گی اب ہم ایک دفعہ اور اس کی practice کرتے ہیں el space سے ہماری command active ہو گئی اس کا center point second point اور اس کا third y axis پہ ہم third point لگائیں گے اس سے ہماری oval shape میں ellipse ہوتی ہے وہ ہماری draw ہو جائی اس کے بعد ہمارے پاس draw toolbar کے اندر جو ہم نے آج commands پڑی ہیں hatching آتا ہے چلیں ہم hatching کے بارے میں پڑھتے ہیں کسی بھی close object کے اندر کسی بھی pattern کے ساتھ کسی color کے ساتھ آپ نے اس کو fill کرنا ہے تو اس کو ہم hatch کہتے ہیں for example میرے پاس ایک circle اور polygon ہے اب میں اس polygon کے اندر hatch کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لئے سب سے ماؤس ہے وہاں ہی پہ hatch پکڑ رہا ہے اگر ادھر رکھتا ہوں تو یہاں پہ hatch پکڑ رہا ہے اس کو ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہمارا hatch ہوتا کیا ہے اور hatch کو edit کیسے کرتے ہیں hatch creation کرتے ہوئے ہمیں کس بات کا خیال لکھنا ہے تو جیسے میں نے hatch command کو active کیا تو یہاں اوپر میرے پاس hatch creation کی ایک اور window open ہو گئی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس pick point ہوتا ہے کہ pick point پہ ہم اگر click کریں گے تو ہم کوئی بھی close object کے اندر اس کے لئے object close ہونا ضروری ہے اگر یہ object کہیں سے بھی اوپن ہوگا فار example میں ادھر ایک object draw کر لیتا ہوں poly line سے یہ اگر یہاں پہ ایسے close نہیں ہوگا جو آپ کو یہ نظر آرہے تو یہ ہمارا pick point نہیں پکڑے گا اور نہ ہی اس کے اندر hatch ہوگی تو چلیں ہم poly gone کے اندر hatch کرتے ہیں دوبارہ تو اس کے لیے میں hatch کی دوبارہ press کرتا ہوں hatch کی اس کے بعد دیکھیں pick point میں ہمارا یہ ہو رہا ہے لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میں pick points کی جگہ میں select کا option use کروں تو اس سے کیا فرق پڑے گا تو دیکھیں میں اگر pick point میرا بھی select ہے اور میں یہاں پہ کرتا ہوں تو دیکھیں کہ اس circle object اور polygon کے object کے اندر جتنا distance تھا جتنی space خالی مل رہی ہے اس کو یہ وہاں پہ hatch کر رہا ہے اسی طرح اگر میں ادھر کروں تو یہ اس area میں hatch کرے گا اور اگر میں یہاں پہ pick point کروں تو دیکھیں جو بھی اس کو boundary مل رہی ہے یہ اس کے اندر hatch کرے گا لیکن اگر میں یہاں select کا option choose کرتا ہوں تو اس میں جو میرا object ہے complete جائے اس کے اندر boundary آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو وہ اس پورے object کو hatch کرے گا دیکھیں میں اگر اس circle کو select کرتا ہوں تو دیکھیں یہ گئی اس کے بعد ہم نے hatch کو لگاتے ہوئے اپنا pattern کیسے change کرنا ہے اور scale کیسے change کرنا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اس بار سے ہم دوبارہ hatch command کو active کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ pattern show ہو رہے ہیں یہاں پہ اگر drop down menu پہ click کریں تو آپ کے پاس اور pattern کا option آجاتا ہے آپ کوئی سبھی pattern select کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو hatch کر سکتے ہیں میں یہاں سے pick point select کر لیتا ہوں اس کے بعد pattern select کرنے کے بعد آپ کو scale change کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے جتنا بھی آپ اس scale لگنا چاہیں for example میں یہاں سے اس کو point 5 کر دیتا ہوں اور اس کے بعد enter press کروں گا اور یہاں پہ pick point کر دیتا دیکھیں اس کو point 5 سے مجھے یہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے scale تو میں اس کی یہاں سے scale change کر دیتا ہوں میں یہاں 3 کر دیتا ہوں angle پہ اس کا angle type کر دیں 45 degree میں نے type کیا اس کے بعد enter تو دیکھیں اس کا pattern کا angle ہے وہ change ہو گیا ہے اگر آپ نے color change کرنا ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی color change کر سکتے ہیں جب تک آپ close hatch creation یا دوبارہ space bar press نہیں کریں گے آپ اس hatch editor کے اندر جو ہے اس کی changes کر سکتے ہیں تو اب میری changing complete ہے میں space bar press کرتا ہوں تو میری یہاں پہ جو pattern ہے یہ لگ گیا ہے اور اوپر سے میری hatch creation کی window تھی وہ بھی close ہو چکی ہے تو students یہ تھا ہمارا آج کا lecture آج کے lecture میں ہم نے line poly line circle arc rectangle polygon ellipse اور hatch کے بارے میں پڑھا ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم draw toolbars کے جو draw کے اندر toolbars ہوتے ہیں commands ہوتی ہیں different قسم کی ان میں جو advance commands ہوتی ہیں جن کا use بہت کم ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہاں menu پہ click کریں تو آپ کو مزید command نظر آ جاتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے جس میں editing poly line sp line اس کے بعد ہم construction line اور editing hatch وغیرہ کیسے کرتے ہیں یا point کیسے لگاتے ہیں multiple point کیسے لگاتے ہیں اور revision cloud کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے اپنی next lecture میں پڑھیں گے so thanks for watching this video اللہ حافظ